کائر پاکستانی آتنگ کوادیوں نے بہت بڑا جگہ نے اپراد کیا ہے جمہو کشمیر کے سیما ورتی جلے رجوری کے ڈھانگری گاؤں میں مانوتہ کا قتل انسانیت کا قتل پاکستان کے کائر آتنگ کوادیوں نے کیا ہے یہ بہت بڑا جگہ نے اپراد یہ بہت بڑا اتیچار اور مہاپاپ پاکستان کے کائر اور درندے آتنگ کوادیوں نے رجوری کے ڈھانگری گاؤں میں کیا ہے ڈھانگری گاؤں نیانترن ریکھا کے اوپر ایلو سی کے ساتھ سٹا ایک گاؤں ہے جہاں کے لوگ بہت دیش بھگت ایماندار اور دیش کے وفادار لوگ ہیں ایسے دیش بھگت لوگوں کو کائر پاکستانی آتنگ کوادیوں نے نشانہ بنا کر مانوتہ کا قتل کیا ہے مانوتہ کو انسانیت کو لہو لہان کیا ہے ان کائر پاکستانی آتنگ کوادیوں نے سینہ اور پولیس نے ڈھانگری گاؤں کی چاروں طرف سے گھیرہ وندی کر دی ہیں جو جو آتنگ کوادی اور ساجش کرتا ڈھانگری آتنگ کی حملے میں شامل ہوئے وہ نہیں بچے گا جمین کے پاتال سے بھی نکال نکال کر ان کائر پاکستانی آتنگ کوادیوں کو موت کے گھاٹ اتارا جائے گا پاکستانی آتنگ کوادیوں نے نہتھے بے قصور بے گناہ لوگوں کا قتل کر کے مہا پاپ کیا ہے جہاں گھر نے اپراد کیا ہے جس کی بھاری قیمت ان پاکستانیوں کو چکانی پڑے گی کسی صورت میں بھی ان کائر پاکستانی درندوں کو معاف نہیں کیا جائے گا یہ مانوطہ کا قتل پاکستان نے کیا ہے پاکستان جمہو کشمیر کے لوگوں کا قاتل ہے پاکستان انسانیت کا اور مانوطہ کا قاتل ہے پاکستان کو اس پاپ کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی جمین کے پاتال سے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کائر پاکستانی آتنکوادیوں کو موت کے گھاٹ اتاریں گے یہ کائر پاکستانی بھارتی سینہ اور جمہو کشمیر پولیس کے جوانوں کا تو مقابلہ کر نہیں سکتے اور بے گناہ لوگوں کا قتل کر رہے ہیں یہ مانوطہ